یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی روش یہود و نصارہ کی اندھی تقلیب کی بات کی اس موضوع یہ بڑا طویل موضوع ہے بڑا لمبا موضوع ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی دیکھئے آنے والے دنوں ایک مناسبت آ رہی ہے دسمبر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے دوہزار اٹھارہ ہم سے رخصود ہو رہا ہے دوہزار انیس بہت جل آنے والا ہے جب بھی ایک سال ختم ہو کر دوسرا سال آتا ہے دسمبر کی آخری رات جنوری کی پہلی رات کو دنیا کی ساری غافل قومیں ایک خوشی کی مناسبت کی ایسیس سے مناتی ہیں ایک خوشی کی مناسبت کی ایسیس سے مناتی ہیں حالانکہ ایک سال ختم ہوا ایک نیا سال آ رہا ہے تو محتاط ہو جانا چاہیے انسان کو سہم جانا چاہیے انسان کو تیار ہو جانا چاہیے کہ میرے زندگی کا ایک سامل محصد ہو گیا میری عمر سے ایک سال کم ہو گیا میں اپنی مات سے ایک سال قریب ہو گیا میں قبر کی منزل سے ایک سال قریب ہو گیا میں حشر کے میدان سے ایک سال قریب ہو گیا یہ سوچ اگر کوئی رکھے وہ کبھی بھی نئے سال کی آمد کو خوشی کی مناسبت سے نہیں بنائے گا یہ دنیا کی غافل قومیں جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے وہ ہر سال ڈسمبر کی آخری رات اور جنوری کی پہلی رات کو ایک خوشی کی حسن سے مناتی ہے اور افسوس تو اس بات پر ہے کہ انگریزوں کی تقلیت کرتے ہوئے یہود و نصارہ کی روش پر چلتے ہوئے ہماری نوجوان مثلیں جو اسکلوں اور کالیجوں میں پڑھ رہی ہیں خوش کر نوجوان اس رات کو لہوے لائب میں جیسے دنیا کی اور ساری قومیں گزارتی ہیں ساری وہی بے حیائی کی حرکتیں کرتے ہوئے ہمارے نوجوان بھی یہ رات گزارتے ہیں یہ رات یہ رات یاد رکھیے یہ گناہوں کی رات ہے یہ رات خطاؤں کی رات ہے یہ رات نوصیتوں کی رات ہے یہ رات ایشنوں کی رات ہے یہ رات شراب و قرار کی رات ہے یہ رات کس خوف حضور کی رات ہے اللہ سے درو ماں باپ کی ذمہ داری بنتی اپنی اولاد کو لگام دو اپنی اولاد پر نظر لکھو کہاں جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں کن کے ساتھ اٹھ پیٹ رہے ہیں میرے بھائی اللہ سے درو اللہ سے درو اگر اسی حالت میں حادثات بھی بہت ہوتے ہیں اس رات اسی حالت میں کسی کی بات آگئی مرد و زن کے اختلاف میں لڑکیوں کے فتنے میں رات گزر رہی ہے اسی حالت میں موت آگئی کیا انجام ہوگا کیا حشر ہوگا اور ایسا شخص اللہ کو کیا نہ دکھائے گا ہر ضرورت ہے نوجوانوں میں یہ بیداری لائی جائے اللہ کا شکر ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ کالجوں میں پڑھنے والے سارے نوجوان ایسے ہیں نوجوانوں میں دینی شعور بھی آگا ہے کالجوں میں پڑھنے کے باوجود اپنے دین ایمان عقید جوانی کی حفاظت کرنے والے استقامت والے نوجوان کے الحمدللہ دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن وہیں لہواللائب میں مصروف اور لہواللائب میں مجھول نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد بھی ایسے موقعوں پر نوز باللہ سڑکوں پر رقصہ نظر آتی ہے تو دل خون کی آنسور ہوتا ہے دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو آپ سب کو زندگی کے کسی بھی شعبے میں یہود و نصارہ کی رلش پر چلنے سے بچائے اللہ ہم سب کو قانون محمدی پہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے شریعت محمدی پہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین